موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایو تی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نصر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سینیٹر رحمان ملک کے ساتھ یو این ایڈ کی طرف سے ڈاکٹر ماریا علینا کونٹین لٹاری فہمیدہ اقبال خان موجود ہیں وفت میں پاکستان اور غمانستان کے لئے قوام متحدہ کی کنٹری ڈیریکٹر اقوام متحدہ کا ایشیای ہیومن رائٹس این ایڈوٹائزر کمیونٹی ایڈوائزر شامل ہیں یو این وفت نے سینیٹر رحمان ملک کو آنے والے وقت میچ آئی وی کے خطرات سے آگاہ کیا سینیٹر رحمان ملک کو آنے والے وقت میں ایش آئی وی کے خطرات سے آگاہ کیا ایش آئی وی کے خلاف اقدامات و قانون سازی مہیر سینیٹر رحمان ملک نے یو این وفت کو مکمل تعاون کی حقین دہانی کی سینیٹر رحمان ملک نے پاکستان میں ایڈز کے خلاف یو این ایڈ کی کوششوں کو سراہا سینیٹر رحمان ملک کا کہنا ہے کہ حکومت عوام میں ایڈز کے خلاف آگاہی کے لئے مہم و عملی اقدامات اٹھائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں خطے کی سلامتی زیر غور ہے پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ یعنی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں مسلح افواج کے پیشاورانہ اور آپریشنل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کی علاوہ کانفرنس میں خطے کی سلامتی مشرقی اور مقربی سرحدوں کی صورتحال بھی تیرے غور آئی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے منصوبے پر حکمران اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین سروس کے آزمائشی آغاز پر مریم اورنگ زیب نے کہا کہ اورنج لائن نواز شریف اور شہباز شریف کا عوام پر یہ توفہ ہے نواز شریف اقتدار میں نہ ہو کر بھی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں شہباز شریف نے پانچ میٹروز بنائیں شہباز شریف کے منصوبے پر حکمران اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں قوم کو بتایا جائے اورنج لائن کس نے بنائی اور یہ کس کا وزن تھا سولہ مائی دوہزار اٹھارہ کو شہباز شریف اورنج لائن آزمائشی طور پر چلا چکے پاکستان کی پہلی الیکٹرک ٹرانسپورٹ اورنج لائن میٹرو ٹرین نے پورے روٹ پر آزمائشی سفر کا آغاز کر دیا ہے ذرائع کے مطابق اورنج لائن میٹرو ٹرین ڈیرہ گوجرہ سے اپنی منزل علی ٹاؤن کی جانب آزمائشی سفر پر روانہ ہوئی اورنج لائن ٹرین میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب خان کجی پنجاب حکومت کے خصوصی مشید ڈاکٹر سلمان شاہ سمیت اہم شخصیات سوار تھے اورنج لائن میٹرو ٹرین روٹ کے 26 سٹیشن پر دو ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوان جوٹی پر تائنات کیے گئے بھارت میں موڈی کی انتہا پسند حکومت نے مسلمانوں سے امتیازی سلوک پر مبنی شہریت کا متنازہ بل منظور کر لیا جس کے خلاف بھارت میں اور بیرون ملک شدید ایت سجاد جاری ہے پارٹی پارلیمنٹ لوگ سبا میں تارکین وطن کو بھارت کی شہریت دینے کا متنازہ بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا جس کے تحت مسلمانوں کے سوا چھے مذاہب کے غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے انسانی حقوق کے عالم دن پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے انسانی حقوق کے عالم دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مساوات انصاف اور سب کے لیے انسانی حقوق کے تحفظ کا پیغام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قابل دیا تھا انسانی حقوق اور انسانی وقار کے احترام کے بنیادی اصولوں کا درس اس کا حصہ ہے چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جب سے موجودہ حکومت مسلط ہوئی ہے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان پی پلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ ریاست کی جانب سے اپنے شہریوں سے معاہدے کا احترام اور ہر شہری کے انسانی حقوق کی بلا امتیاز پاسداری ضروری ہے انسانی حقوق کی پاسداری کے زمن میں کوتاہی قیام پاکستان کے بنیادی اصولوں سے انحراب کی مترادت سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں نواز شریف کی نظر سانی درخواست نپٹا دی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل نظر سانی کیس کی سماعت کی تو نواز شریف کی طرف سے وکیل خواجہ حارس عدالت میں پیش ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کی عزاز میں فل کورٹ ریفرنس 20 دسمبر کو ہوگا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کی عزاز میں فل کورٹ ریفرنس 20 دسمبر کو روم نمبر ایک میں ہوگا فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی